میرا نام مہناز ہے اور ہر لڑکی کی طرح میرے بھی کچھ خواب تھے لیکن مجھے خواب دیکھنے کا تاوان بھرنا پڑا جو میں ساری زندگی نہیں بھول سکتی مجھے یقین نہیں آتا کہ کوئی اپنا کسی کے ساتھ ایسے بھی کر سکتا ہے جو میرے ساتھ ہوا میں تو صرف چھ سال کی تھی مگر مجھ پر کسی نے رحم نہیں کیا اور میری زندگی برباد کر دی کاش میری ماں مجھے بچا لیتی تو میرے ساتھ وہ سب نہ ہوتا جسے سنکر لوگوں کی روح کانپ جاتی ہے میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں صرف اور صرف غربت کا راج تھا ہم ساتھ بہن بھائی تھے اببہ کسی کی دکان پر کام کرتے تھے اور امہ کسی کے گھر پر کام کرنے جایا کرتی تھی میں تو اس وقت بہت چھوٹی تھی تقریباً چھ سات سال کی اس لیے مجھے بالکل ایک دھندلے خواب کی طرح اپنی وہ زندگی یاد ہے میری بہنیں مجھ سے بڑی تھی اور بھائی چھوٹا تھا گھر میں کھانے پینے کی بھی اس قدر تنگی تھی کہ مشکل سے ایک ایک یا آدھی روٹی ہمیں ملتی تھی ہم دوسرے بچوں کی طرح سکول بھی نہیں جاتے تھے پیسے لے کا چیز کھانا تو دور کی بات تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مرتب ہمارے گاؤں میں میلا لگا تھا جس میں جانے کی زد ہم بہن بھائی کر رہے تھے اببہ نے ہمیں سختی سے منع کیا لیکن ہم نہیں مانے اور امہ کے ساتھ میلے میں چلے گئے کیونکہ امہ کا دل ہم سب کو روتے ہوئے دیکھ کر پگل گیا تھا نہ جانے وہ کون سا دن تھا لیکن میری زندگی کا سب سے بڑا دن تھا جب میں اپنی امہ اور باقی چھ بہن بھائیوں کے ساتھ میلے میں چلی گئی لوگوں کا اتنا حجوم دیکھ کر بہت گھبرا رہی تھی میں نے اپنی بڑی بہن کے انگلی پکڑ رکھی تھی میلے میں ترہ ترہ کے جھولے اور کھانے پینے کی چیزیں دیکھ کر ہمارا دل للچا رہا تھا لیکن ہمارے پاس بلکل بھی پیسے نہیں تھے کہ ہم کوئی چیز خرید سکتے یا جھولے لے لیتے میری بڑی بہن نے امہ سے کہا کہ ایک ایک جھولا تو لے دو اور ہمیں جلیبیاں کھانی ہے تو امہ کہنے لگی کہ میرے پاس بلکل بھی پیسے نہیں ہے تو میں جھولا دلا سکتی ہوں اور نہ کسی کو جلیبی لے کر دے سکتی ہوں اس لیے چپ چاپ میلے کی رونک دیکھو اور کچھ دیر بعد واپس چلتے ہیں لیکن اچانک سے میلے میں لوگوں کی بغدر مچ گئی امہ ہمیں لے کر ایک سائٹ پر کھڑی ہو گئی لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہاں ہو کیا رہا ہے پھر امہ نے اچانک کہا چلو جلدی جلدی گھر چلو ورنہ یہاں پر ہم پھس جائیں گے یہ کہہ کر امہ سارے بہن بائیوں کو لے کر آگے آگے چلنے لگی میں چھوٹی سی تھی اچانک میرا پیر کسی چیز میں اٹک گیا اور میں وہی پر گر گئی میرا ہاتھ بہن کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا لیکن کوئی بھی میرے لئے رکا نہیں میں امہ کو آوازیں دیتی رہی لیکن میلے کے شور شرابے میں میری آواز کہیں کھو گئی امہ اور میرے بہن بھائی میری نظروں سے اوجل ہو گئے اور میں لوگوں کے ٹھوکروں سے بچتی ہوئی ایک طرف کھڑی ہوکا رونے لگ گئی میں نے امہ کو بہت آوازیں دی اور انہیں ادھر ادھر تلاش کرنے کی بہت کوشش کی لیکن مجھے نہ تو امہ کے ہی نظر آئی نہ ہی میری کوئی بہن یا بھائی میں وہی کھڑی بری طرح رو رہی تھی کہ تھوڑی دیر بعد ایک عورت میرے پاس آگئی اور پوچھنے لگی کہ یہاں کھڑی رو کیوں رہی ہو میں نے کہا کہ میری امہ پتہ نہیں کہاں کھو گئی ہے تو وہ عورت کہنے لگی کہ پریشان نہ ہو میں تمہیں تمہاری امہ کے پاس لے چلتی ہوں میں نے یہ بات سنی تو رونا بند کر کے اس کے ساتھ چل پڑی وہ عورت مجھے ایک گاری میں بٹھا کر اپنے گھر لے گئی اور کہنے لگی کہ ابھی تو رات ہو چکی ہے میں صبح تمہیں تمہاری امہ کے پاس لے جاؤں گی پھر اس نے مجھے کھانا دیا اور دودھ کا گلاس بھی دیا میں بہت خوش ہو گئی اور میں نہ کھانا کھا کے دودھ پیا اور پھر وہی پر لیٹ کر سو گئی جب صبح ہوئی تو اس نے مجھے اچھا سا ناشتہ کروایا اور کہنے لگی کہ یہ کپڑے پہن کے تیار ہو جاؤ پھر ہم چلتے ہیں نئے کپڑے دیکھ کر میرا دل لچا رہا تھا میں نے جلدی سے کپڑے بدل لیے اس کے بعد اس عورت نے کہا کہ آنٹی چلو مجھے امہ کے پاس چھوڑ آو تو وہ کہنے لگی کہ میں نے تمہاری امہ کو ڈھوننے کی بہت کوشش کی لیکن وہ مجھے کہیں ملی نہیں یہاں اس لیے جب تک تمہاری امہ کی کوئی خبر نہیں ملتی تم میرے پاس ہی رہ لو میں یہ سن کر خاموش ہو گئی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تو وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی تمہیں کسی چیز کی بھی کوئی کمی نہیں ہونے دوں گی جب تمہاری امہ مل جائے گی تو پھر تم ان کے پاس چلی جانا انہوں نے مجھ سے میرا نام پوچھا اور مجھے کھیلنے کے لیے کھلونے بھی دیئے اس طرح میں آنٹی کے پاس رہنے لگ گئی مجھے وہاں پر کچھ دن گزرے تھے کہ ایک دن ایک اور انکل آنٹی وہاں پر آ گئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی امہ سے ملے تھے مگر آپ کی امہ نے آپ کو رکھنے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس پہلے ہی بہت بچے ہیں میں مہناز کا بود نہیں اٹھا سکتی اس لئے باپ ہمارے ساتھ ہی رہو گی میں تو بہت چھوٹی سی تھی مجھے ان باتوں کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی اس لئے میں نے رونا شروع کر دیا تو انکل نے مجھے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا اب میں ان کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی ان کا گھر بھی کسی گاؤں میں ہمارے گھر جیسا ہی تھا لیکن ان کے گھر میں کوئی بچے نہیں تھے میں اکیلی تھی اس لئے مجھے پیٹ بھر کے کھانے کو روٹی ملتی تھی پہلے پہلے تو مجھے امہ اببہ کی اور اپنے بیہن بھائیوں کی بہت زیادہ یاد آتی تھی پھر آہستہ آہستہ میں ان کو بھولنے لگ گئی اور نئے ماں باپ کے پاس ہی میرا دل لگ گیا میرے نئے اببہ شہر سے مال لاکر گاؤں کی دکانوں پر سپلائی کرتے تھے اور امہ گھر میں بچوں کے کپڑے بیچا کرتی تھی گاؤں کے بہت ساری عورتیں وہ کپڑے لینے کے لئے ہمارے گار آتی تھی امہ نے ان کو بتایا کہ مہناز ہماری بیٹی ہے ہم نے اس کو ایک یتیم خانے سے گود لیا ہے یہ سن کر سب عورتیں امہ کی تعریف کرتی اور میں حیران ہو جاتی کہ مجھے تو کسی یتیم خانے سے نہیں لیا بلکہ میں تو میلے میں گم ہو گئی تھی پھر مجھے میری امہ یار آ جاتی جس نے مجھے اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا اس لئے میں اس سے نفرت کرنے لگ گئی تھی امہ اببہ نے مجھے اسکول میں داخل کروا دیا ہمارا گاؤں چھوٹا سا تھا لیکن اس کے باوجود یہاں ہائی سکول بنا ہوا تھا میں بھی وہیں پر پڑھنے لگ گئی امہ سارا دن گھر کے کاموں اور کپڑے بیچنے میں مصروف رہتی اببہ کو اپنے کاموں سے فرصت نہیں تھی پتہ نہیں مجھے یہ لوگ کیوں اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے تھے جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی تو مجھے پتہ چلا کہ ان کی شادی کو پندرہ سال گزر گئے تھے اس کے باوجود ان کے ہاں اولاد نہیں تھی ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اس ویڈیو کا پارٹ ٹو آپ کو اگلی ویڈیو میں ملے گا انشاءاللہ اللہ حافظ